بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم اگن ٹو می چینل انگلیش گرامر فن ویلکم ٹو می کلاس آج کے اس لیکچر میں ہم فرسٹ یئر کے فورس چپٹر تینک یو میم کا کنکلوڈ کریں گے کنکلویجن کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس خاتون نے کس طرح سے کوشش کی ہے اس لڑکی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے جس نے اس کی زندگی میں اس کا پرس چھیننے کی کوشش کی ہے تو وہ خاتون اس کو بتا رہی تھی کل کے لیکچر میں کہ کبھی میں بھی جوان تھی اور میں بھی ایسی چیزیں چاہتی تھی جو میں حاصل نہیں کر سکتی تھی تو اس کے دوران لڑکا حیران ہوتا ہے کہ کیا یہ بھی چوڑیاں کرتی رہی ہے تو ان کے در میں باز ہوتا ہے تھوڑا وقفہ آتا ہے اور سائلنس خموشی چھا جاتی ہے میں نے بھی کچھ ایسے کام کی ہیں لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گی سن بیٹا اب دیکھیں چور کو جس نے اس کا پرس چنانے کوشش کی ہے مدل یہ افیکشن ہے وہ اس کو بیٹا کہہ رہی ہے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ مشترک ہوتا ہے سوڑا سوڑا جب تک کہ میں کچھ پکانے کے لیے انتظام نہ کر لو تم اپنے بالوں میں کنگی کر لو سوڑا سوڑا تاکہ تم اچھے بھلے دکھائی دو ایک چولہ تھا ایک آئس بوکس اور فریج تھی مسیس جون گوٹا وہ اٹھی اور پردے کے پیش چلیں گی اب خطون اس پہ یقین ہے اس نے نہ دیکھا کہ کہیں وہ باگنے کوشش تو نہیں کر رہا نہ دیچ ہی وچ ہر پرس نہ آئی اب اس نے پرس کو دیکھا جو اس کو صوفے پہ چھوڑ آئی تھی لڑکے نے اب احتیاط کی اس سے پتہ چل گیا یہ مجھے جیل نہیں بیجنے والی اور میرے ساتھ نیکی کر رہی ہے تو پرس سے اس نے احتیاط کی دور رہنے کی جو اس نے احتیاط کے ساتھ ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں سے اگر وہ دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ سکے اب وہ کوئی غلطی کی گنجائش نہیں کر سکتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا اعتماد اب دوبارہ وہ تورے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس پر غیر اعتمادی کا اظہار کرے کیا آپ نے کچھ سٹور سے تو نہیں منگوانا آز اپوائی لڑکے نے کہا میبی تو گیٹ سم ملک آر سمتھنگ دودھ یا کچھ اور دونٹ بلییو آئی دو ہاتونت کی بات سمجھ گئی کہ مجھے چکر دے رہا ہے کہتی تم یقین نہ کرو کہ میں تمہیں کچھ کہوں گی سیڈا مومن ہاں اگر تمہیں دودھ اپنے لیے نہیں چاہیے لیں تو میں نہیں میں کوکا بنانے جا رہی ہوں اس ڈبے والے دودھ کے ساتھ کہتی تمہیں گے سیڈا بوائلر کے کہا پھر تو یہ اچھا ہے اس نے کچھ لائمہ بینز اور بیف اس نے بینز کو ان دانوں کو لوبیے کو اور بڑے گوشت کو گرم کیا اس نے کچھ لائمہ بینز میں تھا مردہ کوکا اس نے کوکا بنائے اس نے کچھ لائمہ بینز میں تھا اس نے نہ پوچھا کہ وہ کہاں رہتا تھا آر اس فوکس یا اس کے گھر والوں کے بارے میں آر ایسا کچھ جس سے وہ شرمیدہ ہوتا انسٹیڈ بجائے اس کے ایسے جو ہی انہوں نے کھانا کھایا شی ٹول ہیم آباوٹ ہر جوب اندہ ہوتل بیوٹی شاپ یہ ایمپورٹن قویسٹن ہے کہ اس خطوں کی جوب کی نویت کیا ہے کہ وہ ایک ہوتل میں بیوٹی شاپ ہے وہاں کام کرتی ہے جو کہ کافی دیر تک کھلا رہتا ہے اس لئے تو گہرہ بجے گھر آ رہی ہے وہاں کام کرتی ہے کہ اس کا کام کیسا تھا اور جب کسی طرح کام کرتی ہے کہ وہاں کس طرح خواتین آتی جاتی تھیں بلنڈز، ریڈ، ریڈ ہیڈز اور سپینیش مختلف قسم کی خواتین ہیں ان کے بارے میں وہ انہیں بتا رہی ہے کہ ان کے سنہری بال ہیں، سپین کی رہنے والی ہیں یا جن کے سرخ بال ہیں پھر وہاں کھٹ ہیم آبا ہر ٹین سینٹ کیک اس نے دس سینٹ کا آدھا کیک اس کو کٹ کے دیا ایٹ سم مووڑ سن، بیٹا تھوڑا اور کھو سی سید اس نے کہا وین دے وارہ فینش ایٹین جب انہوں نے کھانا کھا لیا سی گوٹا آ بوٹی اے سید اس کہا ناوہر بیٹا کوئے ڈالرز بنائے چھوڑی دس ڈالرہ رکھنے لئے کوئی بلو نی لے سویڑ شوڑی قریز لو اور مسٹیک میور آندہ کبھی بھی گلتی نہ کرنے اور لانہ آنٹھ تو میں پاکت بک نور پڑی ایاس میرے یا کسی اور کا پر سینے کوشش نہ کرنا because she was got by devilish ways devil شیطان کو کہتا ہے devilish شیطانی طریقے تھے یعنی چوری کے ساتھ حاصل کی گئے پیسے ہوں سیر کر جوتے خرید ہو گئے will burn your feet اس سے تمہارے پاؤں جلیں گے یعنی وہ جہنم سے ڈرا رہی ہے I go to get my restaurant میں نے آرام کرنا ہے but from here on sun I hope you will behave yourself میں امید کرتی ہوں کہ تم خود کو بہتر کرو گے she led him down the hall to the front door and open it وہ hall کے نیچے تک گئی اور دروازہ کھولا اور اس نے کہا good night behave yourself boy اپنے آپ کو خود بہتر کرو she said looking out into the street as he went down the steps جیسے وہ نیچے اتر رہا تھا اس نے اس کی طرف دیکھا the boy wanted to say something other than thank you man اس کے لئے thank you بڑا چھوٹا لفظ رہ گیا ہے اس سے زیادہ اسے کچھ کہنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے بہت بڑی نیکی اس کے ساتھ کی تھی میسیز لویلا بیٹس وشنگٹین جونز کو but although his lips more اس کے ہونٹ تھپ تھپ آئے تھوڑے ہلے he couldn't even say that وہ یہ بھی نہ کہہ سکا that he turned at the front of the baron's troop baron کہتے ہیں بنجر کو جو غیر آباد ہو troop چبوترا and looked up to large woman خاتون کی طرف دیکھا then she shut the door up اس نے دروازہ بند کر دیا تو اس سے مراد یہ کہ سم ٹائم کو ہمارے ساتھ اتنی نیکی کر لیتا ہے کہ thank you شکریہ کے الفاظ بھی چھوٹے رہ جاتے ہیں تو ازا theme بھی ڈسکس کر لیتے ہیں a woman taught a wicked boy wicked کہتے ہیں برے لڑکے کو ایسا شخص جو کہ اچھائی میں مبتلا نہ ہو برائی میں مبتلا ہو right from wrong صحیح غلط کی تمیز اس نے بتائی he tried to snatch her purse جس نے اس کا پرس چیننے کی کوشش کی late at night though I lost his balance اس نے اپنا توازن کھو دیا and fell on the side walk یہ توازن کھونا جو ہے اس کو missence میں بھی لے سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے دو option ہوتے ہیں اچھائی اور برائی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے وہ برائی کی طرف گیا اس نے اپنا توازن کھویا اس کو اچھائی کی طرف جانا چاہیے تھا تو یہاں نہ صرف اس کا جسمانی balance out ہوا ہے بلکہ اخلاقی طور پہ بھی گراوٹ کا شکار ہوا ہے he caught the boy by his neck اس نے اس کو گردن سے دبوچا and gave him some jerks کو جٹکے دیئے and dragged him to her house اپنے گرد کھیلتے ہوئی لے گئے he directed him to wash his dirty face اس نے کہا کہ اپنا گندہ چہرہ یعنی ہر شخص اندر سے اچھا ہے اس نے اس کے چہرے سے دون کو ہٹایا ہے یعنی اس کے اندر سے اچھا لڑکہ نکالنے کوشش کی ہے then she offered him a cake to eat اس نے اس کو کیک کھانے کے لیے دیا and 10 ڈالرز to buy a new pair of sweat shoes the boy became very much impressed by the good conduct of the lady conduct کہتے ہیں اچھے کردار سے اچھے اخلاق سے and promise to be a good boy اس نے وعدہ کیا کہ میں پہلے سے اب بہتر شخص بڑھوں گا تو اس چپٹر سے ہم نے یہ سیکھا کہ بعض اوقات معاف کر دینا جو ہے وہ سزا سے زیادہ effective ہوتا ہے اور ہمیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ خود کی گلتیوں کو کوئی درگزر کرے تو ہمیں دوسرے گلتیوں کو درگزر کرنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی لیکچر کو آپ نے enjoy کیا ہوگا play list میں previous lectures بھی آپ دیکھ سکتے ہیں grammar کے almost سارے topics آپ کو مل سکتے ہیں keep supporting my channel دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ